بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دجال کو جب ہم لفظی طور پر دیکھتے ہیں نا تو وہ دجل سے ہے اور اس کا مطلب دھوکہ دینے والا دجل کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باس لہذا جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں جب دھوکہ آ جاتا ہے اور خاص طور پر اس وقت جب قرب قیامت ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ پہ دھوکہ دہی اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت جو ہے نا سینون خدہ کہ جو تمہارے اوپر ایسے سال آ جائیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے اب دھوکے کے سال آ گئے تو پھر اس کی آپ نے تشریف فرمائی کہ اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور جو امانتدار ہے اس کو بددیانت سمجھا جائے گا بددیانت کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا یعنی یہ جو سارا دھوکے کا ایک چال چلن ہے اور جو طرز عمل وہ جب پریویل کرتا ہے معاشرے کے اندر تو لگتا یوں ہے کہ یہ دجال ہے یعنی ہم یا عوام الناس جو ہیں وہ یہ سمجھنے میں اس حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ جب ہر طرف ہی دھوکہ ہے اور کوئی شخص ہمیں سچا ملتا ہی نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ دھوکے باز ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے ہر شخص بے ایمانی کر رہا ہے تو دجال بھی تو بے ایمانی ہی کرے گا تو شاید یہ پوری تہذیب جو ہے اس کا نام دجال ہے تو لوگ بھی اس معاشرے کو دجال کہہ دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میڈیا ہے اس کے اندر چونکہ یہ دھوکہ دینے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے لہذا لوگ باز وقت میڈیا کو دجال کہہ دیتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو اس کو کیمرے کے ساتھ تشبیح دے دیتے ہیں کیمرے کی آنکھ ایک ہے موبائل فون کے ساتھ موبائل فون کے ساتھ تشبیح دے دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ دجال ہے یعنی اس طرح سے لوگوں کو اپنے جو ویوز اپلائی کرنے میں اور احادیث سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے میں لوگوں کے اپنے تجربات شامل ہیں اور لوگ اپنے تجربے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں وگرنہ آپ نے جو بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بلکل واضح ہے کہ وہ شخص ہوگا وہ ایک آدمی ہوگا اس کا باقاعدہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوگا اور اس کی ایک شخصیت ہے اور اس شخصیت کے ہونے کا ایک جو ثبوت ہے دیکھیں یہ نو ڈاؤٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈراتے تھے اس فتنے سے بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک سب سے بڑا فتنہ اب دیکھیں وہ سب سے بڑا فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا اور جب لوگوں کو ڈیسیو کیا جاتا ہے تو اب آپ سامنے اقل مند ہو سامنے جتنا مرضی صاحب فہم و فراست ہو جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث اس کے بارے میں ہیں کہ جب آپ کو پتا چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا اور وہ جائے گا جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا کیونکہ دھوکہ ہے نا لہٰذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دھوکے باز چیز جو ہے وہ دجال لگتی اس لیے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی انٹرپٹیشنز ملتی